چھے بیوٹیفل حدیث اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا کسی کا راست تلاش مت کرو اگر معلوم ہو جائے تو پھیلاو نہیں کوئی بھی مصیبت پڑھنے پر موت کی تمنہ نہ کرو انسان کا سب سے بڑا دشمن ان کے برے دوست ہیں کسی کو خوش کرنیاں نیکی ہے اللہ اس شخص کو آباد کرتا ہے جو حدیث ان کے دوسروں تک پہنچائے اگر یہ دعا آگے فورڈ نہ کرو تو واپس مجھے سینڈ کر دینا پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنتی ہے جو رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے بھی میری اس حدیث کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا قیامت کی دن اس کے لئے میرے شفائے واجب ہوگی برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے خصے سے بچو کیونکہ وہی پاگلپن سے شروع ہوتا ہے اور پچتابے پہ ختم ہوتا ہے تنہائی میں اپنی سوچ پر اور محفل میں اپنی زبان پر قابو رکھو اللہ کا ذکر اپنے ہاتھ کی اونگلیوں میں کیا کرو کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ اونگلیاں روشنی کا کام کریں گی یقین اور دعا نظر نہیں آتے مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں انسان اگر ساٹھ سال جیتا ہے تو اکتیس کروڑ ترپن لاکھ چھ ہزار منٹ جیتا ہے اور ان میں سے اللہ صرف نماز کے لیے پانچ لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو منٹ یعنی کہ ساٹھ سال میں سے صرف ایک سال ایک مہینہ مانگتا ہے اور ہم دے بھی نہیں سکتے تاجب کی بات ہے نماز کو مس نہ کرو جب بھی اپنوں کے ہاتھ بیٹھو جب بھی اپنوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہو کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں جب بھی اپنے کام پر جاؤ تو الحمدللہ کہو کیونکہ پہنچ سے لوگ پیروسکار ہیں الحمدللہ کہو جب تم تندرست ہو کیونکہ بیمار کسی بھی قیمت پر صحت خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں الحمدللہ کہو کہ تم زندہ ہو کیونکہ مرے ہوئے لوگوں سے پوچھو زندگی کی قیمت دوستوں کی خوشی کے لیے تو بہت سے میسج کیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی شکر کے یہ میسج کتنے لوگ فورڈ کرتے ہیں اسلام is a school دین is a class دنیا is a campus we are the students قرآن is syllabus رمضان is test نماز is practical اللہ is examiner and قیامت is the date of result so try to get the first position in this result please do not stop forward to all muslim اللہ کی قدرت کو دیکھو پانی اسمان کی طرف اٹھے تو بھاپ اسمان سے نیچے گرے تو بارش جم کی گرے تو اولے گر کر جمیں تو برف پھول کی پتی پہ گرے تو شبنم پتی سے نکلے تو ارک جمہ ہو جائے تو جھیل بہنے لگے تو ندی آنکھوں سے نکلے تو آنسو جسم سے نکلے تو پسینہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی قدموں سے نکلے تو آب زمزم اور میرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلے تو آب قوسر سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہ جانے جسے اسی رب جانتا ہے راس کو راس نہ سمجھو وہ سب جانتا ہے اگر مانگنا ہے تو اس رب سے مانگو کیونکہ زبان پہ آنے سے پہلے وہ دعا کی وجہ جانتا ہے سبحان اللہ ایک دلچپس حقیقت جب نیکی کی جائے تو رائٹ فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو لیپ فرشتہ لکھتا ہے مزید پوسٹنگ کے لیے آپ ہمارا پیج بلٹستان لائک کرتے رہے ہیں وہ عمال درود شریف کا کسر سے پڑھنا رائٹ فرشتہ دس نیکیاں لکھتا ہے الٹے ہاتھ کا فرشتہ دس گناہ مٹاتا ہے اور اللہ دس درجات بلند کرتا ہے سبحان اللہ آپ اس میسج کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنائیں اور دوستوں تک پہنچائیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پہلے سینڈ کر دو کیونکہ جب تک کوئی یہ میسج پڑھتا رہے گا جنت میں آپ کا نام کا پیڑ لگتا رہے گا پلیز رب عز وجل سبحانک ندعو راحم حارف آدہ من جاد خلق اقران اراضی رازق و ارزق منکا ان عبادك يرجو منکا جنة عذن و علما هب هب واف جاها شل شل عاطش ماء ماہی ابعد نارا زد زد علما نواہی بجزنا قابل داع قبولا زدنا 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 زد 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 زدنا سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں یہ مزید کی ویڈیو بھی جا دیکھو انگلینڈ میں ہے یہ مزید میں انگریزان بن کر دی وہاں کی حکمات سیل کر دی مزید کو نہ نماز پڑھنے دے رہے مسلمانوں کو آنے نہیں دے رہے کئی سالوں سے سیل کر دی ہے یہ ہر نماز کے خود میں آزان ہو رہی یہ کیا خدا کی شان ہے کیا خدا کی موجزہ ہے اللہ کا کرم ہے سرکار کا کرمی کرم ہے یہ سنڈ کرو آپ ساری دنیا میں سارے ورڈ میں سنڈ کیجئے آپ ٹھیک ہے چلو پھر السلام علیکم رحمت اللہ سارے ورہی سارے ورڈ میں سارے ٹھیک ہے موسیقی سرزمین کربلا کہ عیسان تو نہ بھول کہ تجھ پہ ترپی ہے لاش جگر گوشہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو ادا کرنے جمع ہوئے ہیں وہ ہے ذکر حسین اور جس شمع کو ہم اپنے دل میں جلانے آئے ہیں وہ ہے محبتِ حسین حضرت دیہ جب سمندل سے مل جاتا ہے تو اسے ہمیشہ کیلئے بقا مل جاتی ہے حضرت دیہ جب سمندل سے مل جاتا ہے تو اسے ہمیشہ کیلئے بقا مل جاتی ہے اسی طرح میرے امام حسین کرب بلا میں کربانی دیکھ کر ہمیشہ کیلئے زندہ جوید ہو گئے اور یزید بلائی کی علامت بن کر لے گیا ہے اور یزید بلائی کی علامت بن کر لے گیا ہے اور میرے امام استقامت کی عظیم جس طرح تروار آرامت ہوتی ہے جنگ کی کرام آرامت ہوتی ہے لکھنے کی علم کی شما آرامت ہوتی ہے روشنی کی علم کی شما آرامت ہوتی ہے روشنی کی روشنی کی بناہ آرامت ہے مسجد کی مسجد آرامت ہے اسلام کی اسی طرح میں امام حسین آرامت ہے سبر و لساک کی حق و صداقت کی ظلم سے ٹکرانے کی کہ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی کہ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی کسی نے کیا خوب کہا کسی نے کیا خوب کہا قتل حسین آسل میں مل گئی عزیز ہے کسی نے کیا خوب کہا قتل حسین آسل میں مل گئی عزیز ہے مر گئی یہ زید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قلب بلا کے بعد اسی ہے ہم ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین کے صیرت پر چلنے کی توفید اتا فرمائے ومارین اللہ البلا اچھی نماز پڑی لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجا کی دو سنتیں تیری ان دو رکاتوں سے بڑھ کر ہوں گی اللہ اکبر صرف رب کی رضا کے لئے اس پیغام کو اتنا پہلاؤ کہ ہر بندہ نمازی بن جائے پلیز اس میسیج پر گور کرنا درتا ہوں موت سے مگر مننا ضروری ہے لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضروری ہے ہو جاتا ہوں گمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میری جنازہ بھی اٹھنا ضروری ہے ہوتی ہے بڑی کپ کپی کبروں کو دیکھ کر پر مدتوں اس کبر میں رہنا ضروری ہے موت کی آگوش میں جس دن ہمیں سونا ہوگا نہ کوئی تکیا نہ کوئی بچھونا ہوگا ساتھ ہوں گے ہمارے عمل اور کبرستان کا چھوٹا سا کونہ ہوگا مت کرنا کبھی گرور اپنے آپ پر اے انسان اللہ نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹھی سے بنا کر مٹھی میں ملا دیئے اللہ ہر گناہوں کی معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے سوائے گیپت اور چگلی کے اللہ تب تک معاف نہیں فرماتا جب تک انسان خود اس سے معافی نہ مانگے جس کی ایک عیبت کی ہے یا ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے پلیز مجھے معاف کر دینا اگر جانے انجانے میں مجھ سے آپ کی عیبت ہو گئی ہو پلیز اور اگر ہو سکتے تو یہ میسیج سب کو بھیجو یہ سوچ کر کی آپ کو معافی مانگنے کا موقع ملا آج کسی کو یہ میسیج ضرور کرنا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ اللہ سے توبہ کر لیں گے یہ مندر درگاہ بھی کیا عجیب جگہ ہے جہاں غریب بہار اور امیر اندر بھی اکمانگتا ہے بارات میں دولہے پیچھے اور دنیا آگے چلتی ہے جبکہ میت میں جنازہ آگے اور دنیا پیچھے چلتی ہے یعنی دنیا خوشے میں آگے اور غم میں پیچھے ہو جاتی ہے ممبتی جلا کر مردوں کو یاد کیا جاتا ہے اور ممبتی بجھا کر سالگیرہ اور بردے مناتے ہیں اچھے راستے پر کم لوگ چلتے ہیں لیکن برے راستے پر اکثریت چلتی ہے اس لئے شراب بیچنے والا کسی کے گھر تک نہیں جاتا ہے پر دودھ بیچنے والے کو گھر گھر اور گلی کچھیں بھٹکنا پڑتا ہے دودھ والے سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ دودھ میں پانی تو نہیں ڈالا جبکہ شراب میں خود ہاتھوں سے پانی ملا ملا کر پیتے ہیں کامیاب لوگوں کی صرف چمک ہی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اس نے کتنے اندھیرے دیکھے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا چاہے کوئی راہ میں کتنی ہی روڑے اٹکائے یا راستہ بھٹکانے کی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں آبیل انسان پھر بھی دیر سویر اپنی منزل پاہی لیتا ہے ان کے ساتھ ضرور رہو جن کا وقت خراب ہے پر ان کا ساتھ چھوڑ دو جن کی نیت خراب ہے پازیب ہزاروں روپے میں آتی ہے پر پیروں میں پہنی جاتی ہے اور بندیا ایک روپے میں آتی ہے اور پیشانی پر سجائی جاتی ہے اس لیے قیمت مائنے نہیں رکھتی ہے قسمت مائنے رکھتی ہے جس دن تمہارا سب سے قریبی تم پر غصہ ہونا چھوڑ دے سمجھ لینا تم اس انسان کو کھو چکے ہو اخلاق رکھنا ہے تو اس چراغ کی طرح رکھو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنا کسی غریب کے جھوپڑے میں زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادیمت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے نیم کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے میٹھی بات کرنے والے تو چاپلوز بھی ہوتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نیم میں کبھی کیڑے نہیں پڑے اور مٹھائے میں تو اکثر کیڑے پڑ جائے کرتے ہیں میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں پر اپنوں سے نہیں کیونکہ اپنوں کے ساتھ مجھے جیتنا نہیں بلکہ جینا ہے دل کو چھوٹا ہے